بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ماضی عذاب ہے یا رب چین لے مجھ سے حافظہ میرا شاعر اختر انساری نے تو پتہ نہیں یہ شعر کی اس تناظر میں کہا ہوگا لگا یہ حقیقت کے بہت قریب ہے کیونکہ ماضی کی تلح یادیں زندگی میں ہوئے نقصانات ناممکن کا خواب ادورے سپنے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک نارمل انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں اور انسان ایک مایوز ذتہ آسیب کا شکار ہو کر باز اکار خودکشی جیسے گھنونے اقدام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تشدد سے پاک ہستیوں کو غلام اور بزدل کہا جاتا ہے ان حالات میں ایسا سے کم تری کا انصر غالب آ جاتا ہے جہاں پر فضاء تشدد نائنصافی اور ہر طرف پھیلے اندھے پن سے آلودہ ہو وہاں پر ماضی کی تلخ یادوں کو بلانا ناممکن ہوتا ہے زندگی میں ہوئے نقصانات کچھ خواب کچھ حدورے سپنے یہ انسان کو بہت سکات بلکل چینے نہیں دیتے لیکن یاد رکھیں میں آپ سے بڑی اہم ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خوش و خرم رہو اور توفہ حیات کا ہر پل بھارپور گزارو توفہ حیات کو ہر پل بھارپور گزارو جب تمہاری زندگی میں دھوکھائیں تو یاد رکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارے دکھوں کا کوئی مدعوہ نہیں کر سکتا اور جب کبھی موسم سرما کی شدت بھی آئی تو یاد رکھنا گرمیوں کی حرارت بھی لوٹے گی سورج پھر چمکے گا اور راستے محبت کے خوب سورج پیلے پھولوں سے ڈک جائیں گے اپنے آپ پر کبھی خوف کو غالب نہ آنے دیں لیکن چونکہ انسان ان یادوں سے ان تلق تجربات سے اپنا ماضی اپنا حال چھوڑانا بھی چاہے تو بعض اوقات وہ نہیں چھوڑا سکتا کبھی ایسی سیچوشن ایسی موقع آ جائے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ اس میں رہنے کی کوشش کرنی ہے یہ زندگی ہے نا زندگی کچھ چند لمحوں کی گیم نہیں ہے چند لمحوں کا کھیل نہیں ہے زندگی ایوریج ہم دیکھیں تو ساٹھ سال کا انسان ہے تو ساٹھ سال کا انسان اگر ماضی کی تلخیادوں میں ہی رہنا ہے تو خرزز کی زندگی سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوگی دوستو ماضی کو بھلانا ہے ہر حال میں بھلانا ہے ماضی میں رہنا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن اگر کبھی ایسی سیچوشن ہو جائے کہ وہ چیزیں وہ نقصانات نہ بھلایا جا سکتے ہوں تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں عمل کیجئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی غزہ کشمش کے دانیں کھایا کریں کشمش کھایا کریں صبح اور شام اس سے آپ کی انرجی بوسٹ اپ ہوگی اور آپ میں وہ طاقت کا انصر آ جائے گا جس سے آپ ان چیزوں کو بھلا سکیں گے صبح کی سہر ارگز نہ بھولئے گا یہ تلخ حقیقتوں کو بلانے کے لیے آپ کے بلے یہ بہت سوتمن چیز ہے اور اگر بہت زیادہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں بہت زیادہ ٹینشنز نے گھیرا ہوا ہے ٹینشنز کہیں بڑھنے نہیں دے رہی ہر طرف نیگٹیف سوچوں کا گھیرا تنگ کیے ہوئے آپ کی زندگی کو تو پھر میں ایک بہت ہی اچھا ایک فارمولا آپ کو دے رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ایک کمرے الگ لگ کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ کی کمرے میں جو لائٹ ہو وہ گرین کلر کی ہو اس کو ہم ہرہ رنگ بولتے ہیں انرجی سیبل لگا لیں ٹیو لائٹ لگا لیں جیسے بھی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اور دیوار سے کم از کم چار فٹ کے فاصلے پر یا جو کمرہ ہے آپ نے اس کے سینٹر میں بیٹھنا ہے بلکل بیچ اور سامنے دیوار پہ ایک وائٹ بوٹ وائٹ چارٹ لے لیں وائٹ چارٹ پہ آپ نے بلیک کلر میں اردو میں اللہ لکھنا ہے اللہ لکھا ہو موٹے لفاظ میں کہ جب آپ سینٹر کمرے میں بیٹھیں اور وہ سامنے لگا ہو اور آپ بلکل اس کو ایزی لی دیکھ سکتے ہو اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے دوزانوں بیٹھ جانا ہے سامنے اللہ لکھا ہوگا بلیک کلر میں لکھا ہوگا آپ کے کمرے کی جو روشنی ہے وہ گرین کلر کی ہوگی اور گرین کلر کی ہونی چاہیے آپ نے گیارہ دن اس کو مسلسل پندرہ منٹ کا یہ کتھارسس کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور ٹک ٹکی بان کر لفظ اللہ کو دیکھتے رہنا ہے اس کو دیکھتے رہنا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں ایزی موڈ میں آ جائیں اور دس دن گیارہ دن یہ کریں اور انشاءاللہ وہ آپ کی وہ ٹینشن وہ پریشانیاں جو آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں رہنا نہیں ہے ماضی کو سیکھ کر آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے یہ سب سے اچھا فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے آپ کو سٹڈی میں مشغول کیجئے گا مطالعے میں مشغول کیجئے گا ان چیزوں کو بلا دیں جنہوں نے آپ کو بہت نقصان کیا ہوئے جو آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں اچھے دوستوں کا چناؤ کیجئے گا اچھی گیمز کا چناؤ کیجئے گا اچھے سبجیکٹ کا چناؤ کیجئے گا یہ آپ کی زندگی بدل دیں گے بری ویڈیو آپ کا پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھئے گا